بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اپریشن ریسورچ کے انٹرودکشن پہ ہے ایم ٹی سک زیرو ون آج ہم سٹارٹ کریں گے اور آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹ کے اس پوری لیکچر کو کور کروں آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آئیں گے اور آپ کو اچھی طریقے سے فل کنسپٹ جو ہیں وہ ہر ایک لیکچر سے ملیں گے تو فرس تری لیکچر جو ہیں وہ انٹرودکٹری لیکچر ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ سب کا ٹائم بھی بچے اور آپ کا جلدی سے جلدی یہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو انٹرودکشن میں جو تین لیکچرز ہیں وہ کور کریں گے کہ آپریشن ریسورچ ہوتا کیا ہے اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کہاں کہاں یوز کرتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں آپریشن ریسورچ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ ہے اس کو اپنے بہت ہی آسان طریقے سے مطلب اچھے طریقے سے اس کے جو بیک گرونڈ ہے اس کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ ہر لیکچر کا لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو جب تک آپ اس کا کنسپٹ نہیں سمجھیں گے آپ کو اس کی سمجھ رہی ہے یہ کنسپچول سا کورس ہے تو اس کو ہم ڈیلی لائف میں تقریباً ہر ٹائم ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ورڈن میں بتاتی ہوں کہ آپریشن ریسورچ کیا ہے اگر آپ کسی انڈرسٹری میں کام کرتے ہیں یا آپ ایک سکول ڈیچر ہیں یا پھر کوئی بھی کسی بھی طرح آپ ورکرز ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ گھر میں اپنے گھر کے کاموں کو لے لیں اگر آپ جو ہے وہ ہاؤس وائف ہیں اپنے گھر کے کاموں کو لے لیں تو کیا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے کام کو ہم نے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے ہر ٹائم کوئی نے کوئی ہمارے مائنڈ میں اس طرح کی چیز چال رہی ہو دی جو کہ ایک نیچرل چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے اور اگر ہم کسی انڈرسٹری میں کام کرتے ہیں تو ہم اس انڈرسٹری کو profit دینے کا سوچیں گے اس کی products کو اگر وہ product بناتی ہے کوئی انڈرسٹری تو ہم اس کے product کو مزید آگے لے کے جانے کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم انڈرسٹری کو کیسے profit دے سکتے ہیں اور اگر ہم جو ہے وہ اس انڈرسٹری کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے تو انڈرسٹری بدلے میں ہمیں جو ہے وہ ہماری promotion کرے گی تو یہ ساری جو چیز ہے یہ ایک قسم کی آپریشن ریسارچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی پیسک ڈیفنیشن دیکھ لیں جو میں نے یہاں پہ چھوٹی سی کلائن میں لکھی ہے جو مطلب اس کا کنسیپٹ ہے جو نے چوڑ ہے کہ the art of winning war without actually fighting it یعنی کہ ایک ایسی جنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو fight نہیں کرنی ہوتی مطلب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی اس طریقے کا کوئی weapon آپ نے استعمال نہیں کرنا ہوتا ضروری نہیں کہ جنگ جو ہے وہ weapons کو use کر کے کی جاتی ہے ہر طرح کی جنگ ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی disease ہے اس کے لیے آپ کوئی antibiotic تیار کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس بیماری کی خلاف جو ہے وہ آپ کی جنگ ہوگی اسی طرح سے جو operation research یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم چیزوں سے بچنے کی جو ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہیں ان چیزوں سے بچنے کیلئے کوشش کرتے ہیں خود کو promote کرتے ہیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتی ہیں اس چیز کو promote کرتے ہیں اپنی country کو promote کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی اس طرح کی activity جس میں ہمارا mind involved ہو جس میں ہم سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں جس میں ہم کوئی decision لیتے ہیں وہ actually آپ کا operation research ہے سب سے جو چیز ہے important ہے جو کہ ہمارے جس نے ہماری پوری دنیا کوئی global village بنا دیا وہ technology ہے application of sciences to everyday physical words جنہی کہ technology جو ہے اس کی بشمار آپ کو types جو ہیں وہ ملے گی اپنی physical words میں technology ہی ہے جس کے ذریعے ہم ہم آج کال operation research جو ہے وہ اتنا زیادہ popular زیادہ نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ operation research easy ہو گیا ٹھیک ہے ہم research کر سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چال سکتا ہے جب پرانے زمانے کے time ہوتے تھے تو لوگ ایک جگہ پہ کٹھے ہو کے بیٹھ کے چیزوں کو جو ہے وہ discuss کرتے تھے لیکن اب ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیم بھی بیٹھ کے internet کے ذریعے چیزوں کو search کر سکتے ہیں technology کو use کرتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ operation research جو ہے یہ start کہاں سے ہوا اور کیوں ہوا اس کی ضرورت کیوں پڑی تھی اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا استعمال لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جب second world war ہوئی تھی تو وہاں پہ کچھ ایسی ضروریات ہو گئی تھی کہ جو بریٹش کی government تھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو fight ہو رہی تھی جو جنگ ہو رہی تھی اس سے بہترین اقتماد کرنے کے لیے جتنے بھی experts تھے جتنے بھی experts تھے چاہے وہ mathematics کے تھے physics کے تھے جا پھر IT کے تھے ان سب کو hire کیا جنہوں نے international level پہ جو experts تھے ان کو hire کیا جنہوں نے اچھی degreeیں لیئے ہوئی تھی جن کے اچھے جو ہیں وہ international level پہ awards ان کو دیئے گئے تھے ان سب کو hire کیا اور ان کو کہا کہ ایک جو ہے وہ ایسی research کریں جس research کو انہوں نے radar operational research کا نام دیا تھا اور وہ جو team تھی جو اس کے لیے work out کر رہی تھی اس کو کہا گیا تھا کہ وہ radar operational research team ہے اور اس کا جو stand کیا تھا جو اس کی شارٹ فارم لکھی تھی وہ OR لکھی تھی یعنی کہ operation research گئی تھی ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ان کو کہا گیا تھا ان کو شخص ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کا مطلب ہمیں بتائیں ایسی چیزوں کو research کریں کہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی basic چیزیں وہ کیا کہتے ہیں جب جنگ مطلب ہو رہی ہوتی ہے تو ان سے بومز وقیرہ جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کیلئے ہم کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ اتیاتی تبیرز کو اپنائیں اور کہاں کا اپنی جو ہماری ٹیم ہے جو ہماری forces ہیں ان کو کس کس جگہ پہ رکھیں تاکہ ہم ہر طرح کے حملے سے جو ہے وہ بڑھ سکیں تو اس اس ٹائم پہ جو ٹیم نے جس نے ورک آٹ کیا تھا اس ٹائم یہ مطلب اس کا ایک اس کی بیسک ڈیفینیشن ہیں ان کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے 1946 مورس اور کمبلے اس ڈیفائن از اور سائنٹیفک میتوڈ اف پروائیڈنگ اگزیکیوٹیوٹیو ڈیپارٹمنٹ ویڈ ڈی کوانٹیٹیٹیو بیسک یہاں پہ ایک امپورٹن چیز ہے کہ جو ہماری یہ جو ہمارا ہوگا پورا کورس اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہ اس میں کوانٹیٹیٹیو چیزوں کے بات ہوگی ٹھیک ہے کوالٹیٹیٹیو نہیں ہوگی لیکن کوانٹیٹیٹیو ڈیسیجن جو ہیں وہ لیے جائیں گے اس بیس پہ لیے جائیں گے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں جو ہم ورک اٹ کر رہے ہیں وہ بلکل مطلب ہم انٹرنیشنل اپنے ایرو پلان کو اڑانے کی ٹرائے کریں گے اور خدا نہ خواستہ آپ کو جو ایرو پلان ہے وہ کریش ہو جاتا ہے تو کتنی لاکھ ہو جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پورا کورس ہے اس میں ہم نے کوئی بھی اس طرح کی غلطی کا امکان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلی ڈیفنیشن ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس میں کہا ہے کہ jakie اگلی اس نے اس کی ڈیفنیشن کی تھی اس کو اب ایک دفعہ ریڈ کر لیں کیا ہے کہ جو آپریشن ریسرچ ہے یہ کیا ہے آپریشن ریسرچ ہے جو کہ سائنسز میں سائنسز کے جو کمپلیکس پروبلم ہوتے ہیں بہت زیادہ جو کمپلیکس پروبلم ہوتے ہیں ان میں یہ یوز ہوتی ہیں اور جس میں لارج سسٹم ہوتا ہے جس میں منز بھی انکلوڈ ہوتے ہیں زائری بات ہے جہاں مشین ہے وہاں پہ اس کو چلانے کے لیے ہمیں جو لیبر ہے اس کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ میٹیریلز جائے ہوتے ہیں اور انڈسٹری اگر ہم نے کوئی انڈسٹری بنانے تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہمیں منی چاہیے ہوگی اور ہمارے پاس رکم ہوگی ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہماری ہوگی مطلب اتنے عام ایبل ہوں گے کہ ہم انویسٹمنٹ کر کے اچھی خاصی اپنی انڈسٹری کو اسٹابلش کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں منی کی ضرورت ہوگی بزنس ہوگی گورنمنٹ اور دیفنس دیفنس مطلب کہ کوئی بھی فورسز غیرہ ہماری جس کیوٹی ہے وہ بھی اچھی ہونے چاہیے اس کے بعد اچھی اپروچ ہمیں چاہیے ہوتی ہے سائنٹیفک موڈلز کو دیویلپ کرنے کے لیے سسٹم کے لیے ویسے کرنے کے لیے انکرپرینٹنگ میرمنٹ افکٹر سچ ایس Rus's ویسے کرنے کے لئے وقت ہماری چاہیے عملہ جو نشکال نصال کنٹرل پرپوس جو ایمپورٹن چیز کا مقصد کیا ہے آپ کمکسد کیا ہے آپ اس کے لیے پرپوس 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 جس طرح جس طرح جس طرح گورنمنٹ انہوں نے ہلپ لی تھی جو ایکسپورٹ تھے ان کی ہلپ لی تھی اسے طرح سے ہم کسی دوسرے کی ہلپ کر سکتے ہیں آپریشن ریسرچ کے ذریعے اب جو امریکہ ہے اس نے مطلب اتنی لمبی ڈیفنیشن کو اگنور کی اور انہوں نے اپنے ورڈز میں اس کو ڈیفائن کیا اس میں بھی یہی ہے سیم جیز ہے لیکن کہا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا شورٹ کیا کہ اس نے کیا کہا ہے کہ آرڈین کے آپریشن ریسورچ اس کنسورڈ وچھ سائنٹیفکلی ڈیسائیڈنگ ہو تو بیسٹ ڈیزائن اینڈ اوپریٹ مین مشین سسٹم اب جہاں بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس ساری چیزیں انہوں نے الگ الگ دیتی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مین بھی چاہیے مشیز بھی چاہیے مٹیریل منی انڈرسٹریز اگزٹر اگزٹر تو جو امریکہ سوسائٹی نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کیا کیا ہے کہ مین مشین سسٹم یعنی کہ مین بھی چاہیے مشین بھی چاہیے اور اس کے ساتھ مطلب جو بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک مشین کو لینے کے لیے مین سکو جائے بزاری بات ہے مار پاس جو لیبر کام کری اس کو ہم نے سیلری بھی دینی ہے تو اس طرح سے ساری چیزیں اس نے بس جے تین وارڈز میں لکھ دی ہیں یعنی کہ یہ جو اوپر آپ نے ڈیفینیشن پڑھ گیا اس میں آپ نے کہایا کہ آپ کو رسک کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈیفینس وغیرہ جو ڈیسیجنز وغیرہ آپ لیتے ہیں ان کو بھی دھیان سے لینا ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے سکیر کارلا ورڈز کر کے ان پورے جو ڈیفینیشن تھی اس کو انہوں نے یہاں پہ انوالک کر دی آپ کو بیسیک چیز پاتا چل گئے کہ آپریشن ریسرچ کیا ہے یہ میتھوڈ ہے جو بہت ہی کمپلیکس قسم کے جو پروبلمز ہوتے ہیں سائنسز میں ان کو جو ان کی ڈیریکشن وغیرہ ان کی منجمنٹ کے لیے جوز کی جاتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں منل ماشین سسٹم چاہیے ہوتے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی بھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے کاموں میں ٹھیک ہے اگر ہم کوئی انڈسٹری بنا رہے تو گورنمنٹ سے ہم ان سے لون وغیرہ لے کے اگر ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں تو ان سے لون وغیرہ لے کے ہم اس کو جو ہے اپنی انڈسٹری کو اسٹیابلش کر سکیں ہماری جو امریکن تھے انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ آپریشن سٹیابلش ہے تو ہمارا جو زیادہ تار ہے وہ امریکن کی طرف اس وجہ سے یہاں پہ اس نے آپریشن سٹیابلش جو ہے وہ جنہوں نے بک لکھی ہے جو ہمارے انسٹرکٹر ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آپریشن سٹیابلش کا نام دی اس دونوں سیم چیز ہیں لیکن کہ تھوڑا سا پروننسییشن میں ڈیفرنس ہے سب سے پہلے مینجمنٹ دیکھتے ہیں مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں ہمارا سارا کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ ایک غلط ڈیسیجن آپ کی پوری کمپنی آپ کی پوری کی پوری اکانومی کو تباہ کر سکتا ہے تو مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے وہ ہونڈر پرسنٹ آپ کو شور ہونا چاہی کہ وہ جو آپ دیسیجن لے رہے ہیں وہ سب کے لئے فائدہ مندل سب سے پہلے آپ خود کو کام کرتے ہیں تو وہ پہ اس کے لئے جو مطلب سیکیورٹی ہوتی ہے جو آپ کے ڈیسیجن ہیں اس میں ساری چیزوں کو اپنے اچھے طریقے سے رکھنا ہوتا ہے اگر آپ ایک بھی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں آپ کے ایر پلان میں ایرو پلان میں یوز ہونا ہوتا اگر فیول صحیح نہیں ہوگا تو آپ ایرو پلان کریش کر سکتا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں جانوں کے نقصان ہو جاتا اور اس طریقے سے آپ ایک ایمیج بن جائے گی جو کہ نہیں بننی چاہیے اس کے بات management sciences سوچتے ہیں اس کی اوپر غور کرتے ہیں اور چیزوں کو بریف لی جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو جہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ کا observation کو ہوتا ہے آپ جو ہے وہ observe کرتے ہیں کہ issue کیا ہے اس کے بعد آپ problem کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ problem کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا problem ہے فرس کریں کہ اگر آپ school کا کوئی problem ہے تو اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ student جو ہے وہ زیادہ فیل ہو رہے ہیں تو کیا issue ہے کہ آپ کے جو teachers ہیں وہ qualify نہیں ہیں ان کی جو qualification ہے وہ کم ہے اگر اس طرح بھی نہیں ہے آپ teachers کو check کرتے ہیں ان کی qualification اچھے ان کا پڑھانے کا طریقہ اچھا ہے تو وہاں پہ اگر جو ہے وہ آپ ایسی اندازہ لگا کے کہ teacher کی qualification کام ہے آپ teachers کو تبدیل کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ teachers ٹھیک تھے لیکن پڑھنے والے students خراب تھے وہ اپنی وجہ سے فیل ہوتے تھے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے اس طریقے سے problem کو define کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اس کے بارے میں پوری details لے کے پہلے اپنے problem کو define کرنا ہے اگر آپ اس کے بارے میں 100% sure ہو جائے ہیں آپ کے پاس proof ہو کہ یہ problem ہے تو پھر آپ آگے جاتے ہیں اگر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے model construction آپ نے جو problem کو define کیا اب اس کے solution کی طرف آپ نے آنا ہے اس میں model پورا بنانا ہے کہ یہ problem ہے اس میں یہ جے ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ کس وجہ سے problem بان رہے ہیں کیا کے چیزیں ہم نے اس میں مزید add کرنی ہے جا کیا کے چیزیں کم کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کا solution exact solution جو بھی آتا ہے آپ کا model بنانے کے بعد وہ آپ دیتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ آپ کا implementation آتا ہے جو اور کی ٹکنیک ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک آپ کے model construction ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا solution ہوتا ہے ٹھیک ہے جو باقی چیزیں ہیں جیسا کہ یہاں پہ observation اور problem کی definition اور implementation ہے یہ آپ کے جو ہے وہ information جو feedback وغیرہ میں آ جاتی ہیں جو model construction اور solution ہے یہ آپ نے basically اور ٹکنیک میں آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہ جو نیچے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں کہ observation میں کیا ہوتا ہے defining a problem model construction جی اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک define کو جو ہے وہ just read کر لیں ان کی reading اچھی مطلب آپ کے لئے رہے گی اس کے بعد lecture number two جہاں سے start ہوتا ہے اس میں جو ہے کہ operation research technique کون کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے operation research technique چار طرق ہوتی ہیں اس میں linear mathematical programming technique ہوتی ہے probabilistic techniques ہوتی ہیں inventory techniques ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ network techniques ہوتی ہیں یہ چار جو ہے وہ آپ کی basic techniques ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی بچتی ہیں وہ others میں آ جاتی ہیں جس میں non linear functions اور dynamic programming جو ہے وہ اس میں include ہوتی ہے تو جتنی important یہ چار techniques ہیں اتنی important آپ کی ادھر techniques بھی ہوتی ہیں جو آپ کا سب سے پہلا point ہے اس میں linear mathematical programming technique میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ program کو identify کرتے ہیں پھر اس کو solve کرتے ہیں وہ linear programming یہ through solve ہو رہا ہے یا پھر کسی formulation کے through جو ہے وہ solve ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کا جو exact solution ہے اس کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ کونسی techniques کو use کر رکھے وہ اس کے علاوہ جو اس میں کچھ important points ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ include ہوتی ہیں linear mathematical programming technique میں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کی simplex یعنی کہ آپ کا جو problem ہے اس کو آپ simple form میں جو ہے وہ convert کرتے ہیں جو بھی آپ کو problem آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ نے research کرنی ہے اس کو simple form میں convert کر دینا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو اس میں important point ہوتا ہے وہ transpiration کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے یا جس چیز کے بارے میں آپ research کر رہے ہیں یا کسی industry میں آپ کام کرتے ہیں تو اس ادھر جو product بن رہی ہے اس کی transpiration ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو کس طریقے سے آپ دوسری logo تک پہنچا رہے ہیں اگر آپ ایک business man ہے تو آپ کو جو product آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا اس طرح کئی business ہے کہ آپ کو product بنا کے اپنے market میں یا customers تک sale کریں تو وہاں پہ جو آپ کا transpiration کا system ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے product کی جو time limit اپنے customers کو دی ہے کہ وہ آپ کے within 4 days within 3 days آپ تک پہنچے گی تو اگر وہ نہیں پہنچتی تو پھر آپ کی جو business ہے اس کے اوپر bad effect پرتا ہے آپ کا customer ہے وہ کسی اور کی طرف جا سکتا اگر یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک local سی دکان ہے آپ کی اس کے اوپر آپ نے کچھ چیزیں رکھیں ایک customer آپ کے پاس آتا ہے فورس کیجئے اس کو چینی اور صرف دو چیزیں چاہیے لیکن کیا ہے کہ آپ کے پاس چینی ہے لیکن صرف نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھائرے میں کئی اور سے آپ کو بتا کر دیتا ہوں تو اگر وہاں پہ اس طریقے کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے ہمیں وہ چیزیں رکھنی چاہیے اگر ہم ایک local چیز جو ہے وہ local ایک ہماری shop ہے تو اس پہ ہمیں وہ چیزیں ہم پھر وہ چیزیں رکھتے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہمارے area میں جو ہے وہ sale ہو رہی ہے دیمانڈ اس کی زیادہ ہے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ چیز لے کے آتے ہیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس OR جنہی کی operational research ہم کرتے ہیں ہمارا mind جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر ہم اس میں بہتری لاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو تیسرا point ہے وہ اس کا assignment کو ہوتا ہے assignment مطلب جو بھی آپ نے چیز ہائر کی ہوئی ہے مطلب اگر آپ کسی organization کے owner ہے تو اگر آپ جو امپلائی ہیں وہ ہائر کی ہیں تو ان کو آپ کچھ کام دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کریں ان کو check کرتے ہیں ان کو test کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو mind جو ہے وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرواتا ہے کہ آیا کہ آپ کے جو workers ہیں ان کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو اس میں بھی آپ کی جو operation research وہ include ہوتی ہے اس کے علاوہ integer linear programming ہوتی ہے اور goal linear programming ہوتی ہے یہ ہائر لیول پر انٹرنیشنل لیول پر چیزیں جو ہے وہ use ہوتی ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کی programming include ہوتی ہے جس کو operational research کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد probabilistic technique ہوتی ہے probabilistic technique میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے decision جو ہے وہ لینا ہوتا ہے یہ decision analyzes کا نام ہے game theory کا نام ہے makeover analyzes ہے اس کے بعد اس میں simulation ہوتی ہے اور forecasting ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو بھی ایک business man ہے جو بھی آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کی decision ہوتا ہے اس کی اوپر depend کرتا ہے آپ کے سارے کا سارا کام یعنی کہ اگر آپ کی industry اچھے جا رہی ہے اور آپ کوئی ایک ایسا decision جو ہے وہ آپ کا غلط ہو جاتا ہے کوئی بھی raw material صحیح نہیں چلاتے یا لگاتے آپ یا آپ quantity کے بجائے آپ quality پہ زیادہ جو ہے وہ زور دیتے ہیں اور آپ کی quality جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ آپ کا bad effect آپ کی business کی اوپر پار سکتے ہیں اس کے علاوہ جو network techniques ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ network technique consist of the model that are represented by the diagram rather than the strictly mathematical relationship اس میں diagrams وغیرہ جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں کہ اس میں mathematics زیادہ تر include نہیں ہوتا ہے اس میں زیادہ تر mathematics include نہیں ہوتا آپ کی network technique میں اور اس میں جو use ہوتی ہیں وہ critical path method اس کو cpm بھی کہتے ہیں اور program evolution and review techniques جو ہے وہ آپ میں اس میں use کہتے ہیں یعنی کہ programming زیادہ تر ہوتی ہے اس میں زیادہ تر آپ کا math جو ہے وہ include نہیں ہوتا اور other techniques وہ ہوتی ہیں جس میں جتنے بھی سارے چیزیں رہ جاتی ہیں جتنے بھی سارے techniques رہ جاتی ہیں وہ ساری آپ کی other techniques میں آتی ہیں جہاں پر جو basic example وہ dynamic programming اور پھر non-linear function جتنے بھی ہوتی ہیں وہ آپ کی ادھر techniques میں use ہوتی ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ use of operation research operation research کے جو ہے وہ use کہاں پہ ہے اس میں micro economic planning ہے اس کے بعد micro economic ہے اور اس کے بعد sectoral planning ہے ٹھیک ہے micro economic جو planning اس میں کیا کیا پوائنٹ ہے اس میں input output analyzes investment plan ہے planning اور choice of project اور اس کے بعد simulation ہے جو input output ہے اس میں LP models ٹھیک ہے آپ کی use ہوتے ہیں linear programming models جو ہیں وہ use کی جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ duration جو ہے وہ set کیا جاتا ہے مطلب اس میں جو ہے وہ NLS کیا جاتا ہے کہ اتنے سال میں اس نے time ہے جو ہم کسی project پر کام کر رہے ہیں اب تو خیر سالوں سال نہیں لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطلب کام time میں ہم چیزیں جو ہے وہ لے سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے آتے ہیں مطلب اگر ہمارا جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایک ایسا مطلب بڑا project ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کی research کے مطابق وہاں پر 800 دن جو ہے وہ اگر لگنے تو اگر ہم وہاں پر 100 لوگ لگا دیں تو وہ ہوئی کام ہمارا 8 دنوں میں ہو جائے گا ٹھیک ہے جو آپ کی input output analyzes ہوتی ہے یعنی کہ آپ input کتنا دیں گے تو ہمارا output کیا آئے گا اس میں اس کے بعد investment planning ہے اس میں بھی linear programming include ہوتی لینئر programming کو use کر کے ہم اپنی investment کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم نے جو business اپنا جو ہے وہ plan کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اس کو read کر لیں or can be implied in the investment planning of the country where the investment plan for the next 5 or the 10 year are prepared یعنی کہ 10 یا 5 سالوں کے لئے investment plan کو تیار کر دیا جاتا ہے جس میں mixed integral programming اور linear programming techniques کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں operation research include ہوتی ہے اس کے بعد choice of project or can help the people in the planning in the choosing of optimal project this sort of the choice would need integral programming and quadratic assignment technique اور ٹھیک ہے جو اور ٹھیک ہے operational researchers لوگوں کو ان کا plan ہے اور پروجیکٹ اس کو چوز کرنے میں بھی help کرتی ہے اور اور can also be used in simulation modeling of the economy of the country یعنی کہ country's economy اس کے لئے بھی ہم جو ہے اور ٹھیکنیک کو اور ٹھیک ہے اس کے بعد sector planning ہوتی ہے sector planning میں جتنے بھی operations ہوتے ہیں ان کو شیڈیول کیا جاتا ہے within a sector can be done by using اور ٹھیک ہے اس میں production شیڈیولیں ہوتی ہے اس کے بعد ڈسٹریبیشن، پلاننگ، مرکیٹنگ، پلس پرسنل مینجمیٹ پلس مینٹینس اور آپ تو سون جتنی بھی چیزیں ہماری ایک ارگنیزیشن میں ایک بزنس میں انکلوڈ ہوتی ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد شیڈیول آف سم اپریشن ویدن سیکٹر کن بی ڈن بائی ایمپلائنگ اور ٹھیک ہے جو شیڈیول ہے کچھ اپریشن کا ایک سیکٹر کے اندر اور اس کو اپریشن ریسرچ جو ہے وہ یوز کر کے ہم لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد مایکرو ایکنومک ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے پلاننگ آپ پلاننگ آپ پلاننگ آپ پلاننگ آپ پلاننگ آپ پلاننگ کی جاتی ہے اور اس کے لئے کسی آپ پلاننگ آپ پلاننگ کی جاتی ہے یہ کمپنی کے اس کے لئے اوٹس وغیرہ کو چینج کرنے کے لئے آپ کا کوئی کمرہ ہے اس کے لئے اوٹس کو چینج کرنے کے لئے آپ جسٹ سوچنے ہیں آپ کی اپریشن ریسرچ ہے یہ نام ہی سوچنے کے ہے آپ چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں ان کو ڈیزائن کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈیسیجن کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ چلیں تو آپ کی جانا پر اپریشن ریسرچ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں جو ہوتی ہے اپریشن ریسرچ کو بناتے ہیں اس کی پروڈکشن کرتے ہیں اس میں پروفٹ لوزز وغیرہ کو دیکھ جاتا ہے اب اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی اپریشن ریسرچ وہاں پہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے مارکیٹنگ میں آپ کی اپریشن یوز ہوتی ہے اپریشن ریسرچ یوز ہوتی ہے پروڈکٹ کو بنانے سے لے کر پروڈکٹ کی لانچنگ تک آپ کی اپریشن ریسرچ کا کام ہے اور اس کے علاوہ بات بھی اب اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جو ریسرچ بغیرہ کرتے ہیں اس کا فیڈبیک کیا آرہا ہے آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے کسٹمر اس کو کس طریقے سے بائی کر رہے ہیں آپ کی پرائزز کیا ہیں آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہے ہیں کو کس تطرے کیا کس طریقے سے آپ میں اپریشن ریسرچ پروڈ وپرڑا کس طریقے سے آپ اپریشن اپریشن کرتے ہیں آپ کی 1957 hat or transport اس کی پارد ہے آپ کو پروڈ کر لیچے یہاں آپ اپریشن ریسرچ کو Francisco آپ کنے طریقہ آپ کو ملط چاہیے ذرایش کر رہے ہیں Hier listeners آپ کو پڑھنے والی کا ملطہ جسا ہماری پروڈکٹ ہوجہ Nebraska آپ بہ93 ہوجود ہوتی وہ پروڈکٹی اس ورورپ ب� грٹ سب سے پہلے اوائل کو پروڈیوس کی جاتا ہے فیلڈ سے پھر اس کے بعد ٹرانسپوریشن آف کورٹ یعنی کہ ڈیفرنٹ طرح کا اوائل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے فیلڈ ٹو ریفائنری میں دیئے جاتا ہے پھر فیلڈ ٹو ایکسپورٹ یا اگر آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے اوائل کو تو پھر وہاں پہ آپ جو ہے وہ پورٹس تاک اس کو لے کے جاتے ہیں کہ ارپلان کے ذریعے آپ کا جو اوائل ہے وہ دوسرے ممالک میں جاتا ہے یا امپورٹ وغیرہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا کیا چیز جو جاتا ہے اس کے بعد سٹوریج آف کورٹ یعنی کہ سٹور اگر کر لیا جائے تو پھر اس کے کیا جو اگزمپلز یہ آپ ایک دفعہ انجھے ساری ایک دفعہ دیکھ لیں پھر آپ ان اگزمپلز کو بھی دیکھئے گا فیلڈ میں ہے ایڈ پورٹس اور ایڈ ریفائنری یا پھر ریفائنری کی شیڈیولنگ کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پھر سٹوریج ہے ٹرانسپوریشن اور پروڈکٹ کے پروڈکٹ کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس طرح کی سابقاتے ہیں اگزمپلز ہیں کہ فائیف میجر فیلڈ ہیں آپ کی اوائل کی اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کی جو پورٹس ہیں وہ جو ہوتی ہیں اس کے بعد فور ریفائنریز ہیں 24 بلک ڈسٹیبوشن پوائنٹس ہیں اس کے بعد فور موڈ اف ٹرانسپوریشن ہے فور موڈ مطلب کہ آپ ٹرین کے ذریعے بیچتے ہیں آپ وہ جو کیا کہتے ہیں بڑے ٹیمپرز وغیر ہوتے ہیں ان میں آپ کا جو ہے وہ اوائل جاتا ہے یا پھر ائرلائن کے ذریعے بیچتے ہیں یا پھر آپ سمندر کی ذریعے جو ہے وہ بہر اجازوں کے ذریعے بیچتے ہیں اس کے بعد فور ٹائپس آف کوٹ یعنی کتنے طریقوں کا آپ کا اوائل جو ہے وہ ہوتا ہے فیلڈ سے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کے بلائے پھر آپ اس کو آگے فنٹرز میں لے جا کے پٹرول میں کنورٹ کرتے ہیں ڈیزل میں کرتے ہیں یا اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کرتے ہیں اور ٹین ٹائپس آف پروڈکچن پروڈکٹ میں بھی یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اگر آپ اوائل کی بات کریں تو ڈیفرنٹ طرح کی اوائل کی بات کریں تو ڈیفرنٹ طرح کے اوائل کو کیسا ہوگیا اس کے علاوہ آپ کا پٹرول ہوگیا ڈیزل ہوگیا گیس توجہ لو ایک علاق چیز ہے تو اس طرح کی جو پروڈکٹ ہیں جو ایل سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کی اس کی ایکزمپلز میں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا جو لیکچر ہے اس میں جو اس کے امپورٹن پوائنٹس ہیں مزید کچھ ہائیلائٹس میں نے کی ہیں ان کو آپ نے جس جو ہے وہ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے اس میں مزید مطلب کوئی اتنی امپورٹن بات نہیں ہے جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہائیلائٹس کی کنکلوزن ہے پھر ایک دفعہ اس کی دیفنیشن کو آپ دیکھ لیں اس میں امپورٹن چیزیں کے دو پارس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے we call that work operational with a large or because it is based in the world of genius activity the place where things actually happen all good sciences as distinguished from all maestrism in found in the infers it involves the actual observation actual measurement and actual experiment ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپوریشنل ریسرچ ہے اس میں ساری چیزیں ریئر میں ہوتی ہیں یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز آپ روڈیوس اور کر رہے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کسی اور طریقے سے کہیں جو چیز آپ روڈیوس کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں جو کام آپ کو دیا گیا ہے exact وہی چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ we call our work research with a capital R because we deal with a problem to which one knows the answer ٹھیک ہے اور جو آپ کا research ہوتا ہے اس کو اب capital R سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اور اس کو we deal with the problems to which no one knows the answer اور ان problems کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو انصر اس کا نہیں پتا چلتا اور یہ سارے کام کو کرنا doing that things is called the research تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ research کہتے ہیں i hope so کہ جو operation research کی basic points ہیں جانیا یہ use ہوتا ہے کیا اس کا basic مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ چیزیں آپ کو easily understand ہوگی ہوں گی اور یہ تینوں lectures آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی mistake ہو میری یا پھر آپ کو کہیں سی کوئی point سمجھ نہ آیا ہو تو آپ comment box میں پور سکتے ہیں اگر آپ چینل پر new ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کیجئے thank you so much for watching ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ